It's brought to you by allaboutmqm.org The MQM's Knowledge Base It's brought to you by allaboutmqm.org 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 I'm allowed to give it to you by allya That we had to give it you by allijn We have to give awaysaid Wellshamon, which is brought to you by all outside He got to you by all niez It was brought to you by all para' That we have to know That we would define We are goodlynn We will the other passenger فرق کہ ابتداء کہیں اسے تو کرنی ہوگی کہیں تو وہ ایٹ رکھنی ہوگی جب اس پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ہماری ضرورت ہوگی تو ہم یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اور سب سے زیادہ ریسپانسبلیٹی بحثت پاکستانی جو جتنا ذمہ دار ہے اس کے پر آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنے روئیے سے ثابت کرے کہ ہم کام کو نکالیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف پولیس کو اگر ہم صرف ڈسکس کریں تو یہ بات بہت تھوڑی سے عجیب سے ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس معاشرے کا حصہ ہیں اس معاشرے کی کچھ سچائیاں ایسی ہیں جس سے کوئی بھی آدمی انکار نہیں کر سکتا اللہ اللہ میں سمجھتا ہوں جتنے باشور آپ ہیں جتنے بھی میرے دوست بیٹے ہیں کیا ہم اس چیز کے انکار کریں گے کہ پولیس کے ساتھ جو بھی کچھ روئیہ رہا ہے خرابی ہیں تو سب جگہ موجود ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ پولیس کے ساتھ نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوں بالکل خرابیاں ہیں پولیس کے اندر بھی ہیں پولیس کے باہر بھی ہیں جو روئیہ پولیس یہ کہہ رہی ہے یقینی طرح ایسا ہو سکتا ہے لیکن میں یہ پھر بات وہی کہاں ہوں گا کہ دیکھیں میں نے جو بھی بات کے ہر سوال کے جواب میں ایک ایسا جواب آرگومنٹ ضرور ہوگا کہ جو اس کی نفی کر رہا ہوگا اس سے بہتر دلائل ہوں گے لیکن دیکھیں بات پھر وہیں پہ آ کر رکھ جاتی ہے کہ کسی پروگرام کے اندر میں ان کی بات کو بہت اچھے دلائل کے ساتھ کہوں نہیں آپ غلط بات کریں لیکن اس کا میسیج آج پاکستان کے لوگوں کے پاس کیا جا رہا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول بہت بری طریقے سے جس 62 سالوں میں اس ملک کے اندر ہوا ہے شاید کہیں نہیں ہوا ہو ہم ایک مجموعی روئیہ اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے بجائے یہ کہ میں ٹھیک ہے سی سی پیو صاحب کی جو بات ہے ایسا ہو سکتا ہے بلکل ہوا ہو صرف کرانچی میں بات نہیں ہوئی ہے پاکستان میں روئیہ یہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا جاتا ہے لوگوں کی عصمت بری کر دی جاتی ہے لیکن ملزمان جو ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے ہیں مجرمت تک ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ہے یہ روئیہ سب جگہ پر موجود ہے نا لیکن اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور یہ صحیح اسے بے اخت ہوگا تھا جو میں نے کہا کہ جو جتنا زیادہ ذمہ دار ہے جس کے پاس زیادہ اختیارات ہیں وہ اتنے زیادہ آنسر بھی لے اور اب اس کا جواب بہتر یہی ہے کہ سب کو اس ملک کے لئے اس ملک کے لوگوں کے لئے ایک ہونا ہوگا بجائے یہ کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر پھر کسی پر الزام رکھیں اچھا لیکن یہ کسی کچھ آدموں کو دسکس کرنے لکھیں انویسٹیکیشن رپورٹس تو آئی نہیں آشوری کو جو ہوا اس کی انویسٹیکیشن رپورٹس نے آئی جنرلہ پر نام ڈال دی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اٹیکس کا ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ جنرلہ نے کیا ہو یہ کہتے ہیں رو نے بھی کیا ہوگا شاید بلیک وارٹرز نے کیا ہوگا کر کون رہے ہیں یہ اٹلیس آپ کے پارٹی لیول پر تو دسکس ہوتا ہوگا رہے ہیں یقینی طرح کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے کون کر رہے ہیں دشمن قوتے بھی ہو سکتی ہیں ہمارے ملکے نہ سمجھ لوگ بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں دیکھیں پوری قوم پوری دنیا کی جو بھی قوم ہے ایسا نہیں کہ پازستان کی قوم پھر رہیت قوم ہے جو اس قریش سے گزر رہی ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قوم میں قریش کو فیس کیا ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی قریش کے موقع پر اس قوم کا مجمور رویہ کیا رہا ہے وشن صاحب کبھی یہ سوچ ہے آپ نے بیٹھ کے جو کمیٹیز بن جاتی ہیں پروب کمیٹیز بن جاتی ہیں انویسٹیکیشن کمیٹیز بن جاتی ہیں ان کی رپورٹ سامنے کیوں نہیں آتی منظر آم پر کیوں نہیں آتی ہے آمی چاہیے اور جب وہ کہتے ہیں کہ تین دن میں آتی ہے تو لوگ تو آپ سے بھی پوچھیں گے آپ ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ پاوز نہیں ہے لیکن کوالیشن پارٹنرز تو آپ بھی ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ہونے والا کوئی بھی ثانیہ آو چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا جا چاہے وہ پاکستان دولک کرنے والا ثانیہ آو یا اس کے بعد جتنی بھی ثانیہ آو ہر واقعے کی رپورٹ ہونی چاہیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط کیا ہے جو نہیں ہو رہا ہے یہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہم اس کی بالکل تائیت کریں گے کہ تمام حقائق سامنے آنے چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو کیسس دیکھیں کوئی خادثہ ہوتا ہے جس کی اثرات کسی ایک شہر تک کسی علاقے تک کسی ملک تک لیکن یہ ایک ایسا حال ہے کہ ایسی جنگ ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہوئی ہے اور اس کا سب سے بڑا نشانہ پاکستانی ہے تو بجائے یہ کہ ہم ایک انمیچور قوم کا رویہ ہمارے سامنے ہم سب کو بیٹھنا ہوگا دیکھیں میں یہ پھر کہوں گا یہ بہت آسان ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ فلا ادارے کی ناکامی ہے فلا جماعت کی ناکامی ہے فلا گورنمنٹ کی ناکامی ہے لیکن ناکامیوں کا تسلسل جالی رہے گا اس وقت تک جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے دیکھیں نا دشمن ہم سب سے سامنے جو بھی لوگ ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ہم کو ڈیوائٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں کیا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آرہی ہے جب ہم یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کے اندر وہ قوت شامل ہیں جو پاکستان کو بھی استیبلائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو ڈیوائٹ کر رہی ہیں تب تو ہم اس بات پر ایک نکتے پر آکے کھڑے ہو جائیں کسی ایک پلیٹ فارم پر کہنے ہم سب ایک ہیں اس جن سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل سب اور سب بیٹھیں گے دیکھیں سب بیٹھیں گے لیکن دیکھیں جس نظام میں انہوں نے بھی شہر کی خدمت کی ہم اسی نظام کو بچانا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نظام جس نے ڈیلیور کیا ہے جس کی پرفارمنس پوری دنیا کے سامنے پوری دنیا نے مانا ہے کہ اس نظام نے ڈیلیور کیا ہے جہاں جہاں جس کی بھی رائے کی ضرورت ہے اس شخص کو ضرورت کو بیٹھنا چاہیے اس کو بٹھائیں گے آپ کوئی دوسرے سٹیکھولڈرز کی رائے کی ضرورت نہیں 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 میں یہ نہیں کہہ دیکھیں کبھی بھی چیز ہوتی ہے وہ ایک دم منزل پر نہیں پہنچ جاتی اس کے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں ابھی تو ہم بہت اتضائی مراحل میں ہیں اور انشاءاللہ عزیز ان کو بھی بٹھائیں گے اور دیگر ساتھی جماعت کو بھی بٹھائیں گے سب کا رائے مشورے سے کام ہوگا ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان کے منڈیٹ کو ان کی جماعت کو نہیں مانتے ہیں بلکل مانتے ہیں لیکن ان کو بھی سبر کرنے چاہیے بد جو ہے نا بد گمانی اچھی چیز نہیں ہے ہم ایک نئے سفر کی پیدا کر رہے ہیں تو ان کو بھی سبر سوصلہ ہے ہم بلکل ان کو ساتھ لگے چلیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں میں نے کہا کہ جہاں کئی دن کی ضرورت ہوگی میں کہوں جہاں دن کی ضرورت ہوگی ہم ان کو بلکل بٹھائیں گے اپنے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے ایسی بات نہیں ہے